ویلکم ٹو ایکجامگڑ فرنٹس آپ سبھی کے ایکجامگڑ میں سواگت ہے فرنٹس جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایساسی جوڑی کی آنسر کی آ چکی ہے تو فرنٹس آپ سبھی کے مند میں یہ سوال ہوئے کہ ایساسی جوڑی میں فیجکل کیسے ہوتا ہے یہ فیجکل بہت ہی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ فرنٹس اس کے بعد لگ بھگ آپ کا سیلیکشن پکا ہی ہو جاتا ہے تو فرنٹس آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایساسی جوڑی میں فیجکل کیسے ہوتا ہے اور فیجکل کے لیے آپ کو کس کس ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور وہاں پر آپ سے پہلے کیا کراتے ہیں میں بلکل سب کچھ سیریل وائز آپ کو پوری ڈیٹیل سے ایک ایک بات بتاؤں گا تو فرنٹس میں آپ سے یہ بلکل نہیں کہوں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے فرنٹس میں جانتا ہوں کہ اگر میرے دورہ دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگے گی تو آپ اپنے آپ ہی ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں گے کیونکہ فرنٹس آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کو ایساسی جوڑیس ریلیٹڈ بلکل صحی صحی جانکاری اور پل پل کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور فرنٹس ہمارے چینل کو وصول ہے کہ ہم بلکل سب کچھ صحی صحی بتاتے ہیں ایک بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے کیونکہ فرنٹس بگایا چینل دیکھتا ہوں روچ کچھ نہ کچھ ایک ٹو فرجی کی چیز لے کر کے آ جاتے ہیں بڑھ فرنٹس یہاں پر سب کچھ بلکل کلیر کلیر ہوتا ہے تو زیادہ ٹائم برباد نہ کرتی ہوئے ویڈیو شروع کرتا ہوں ویڈیو کو بس آپ پورا دیکھئے گا یہ میرا وعدہ ہے آپ کو ایک ایک چیز کلیر ہو جائے گی اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا کیونکہ فرنٹس میں آپ کو پکس دکھا کر کے اور ڈیٹیلز میں سب کچھ بتاؤں گا تو فرنٹس پہلے جیسے آپ کا آنسر کی میں یا پھر کہیں کٹ آف میں نام آ جائے گا تو ایک ایڈمٹ کارڈ ایسو ہوگا اسے لے کر کے آپ کو فیجکل والے سینٹر پہ جانا پڑے گا تو فرنٹس جیسے آپ فیجکل کی سینٹر پہ پہنچیں گے تو فرنٹس وہاں پر SSC جوڑی کے آدھیکاریوں دوارا آپ کو کچھ انشٹرکشن سمجھائے جاتے ہیں تو فرنٹس ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ آپ کو وہاں پر ایک فوٹو پہچان پتر لے جانا ہوگا یہ فوٹو پہچان پتر کیا ہوگا آپ کا آدھار کارڈ ہو سکتا ہے ووٹر کارڈ ہو سکتا ہے ڈرائیونگ لیسنس ہو سکتا ہے کچھ ایسی پرکار سے آپ کو ایک فوٹو پہچان پتر اوریجنل لے کر کے جانا ہوگا کیونکہ فرنٹس اگر آپ اس کو نہیں لے جائیں گے تو وہاں سے آپ کو لٹا دیا جائے گا فرنٹس اس کے بعد آپ کو وہاں سے کچھ انشٹرکشن سمجھائیں گے اس کے بعد آپ کی انٹری کر دی جائے گی اور فرنٹس جیسے آپ کی انٹری ہوگی تو آپ کو کچھ اس طریقے سے لائن میں بیٹھا دیا ہوگا فرنٹس وہاں پر آپ جائیں گے تو بہت ہی زیادہ بھیڑ رہے گی کیونکہ فرنٹس اس بار تو دس گناہ آدھک بچوں کو بلائے جانا ہے اور فرنٹس ہو سکتا ہے کہ ایک ایک صفٹ میں ایک ایک ہزار یا دو دو ہزار بچوں کو بلائے جائیں اور فرنٹس گرلی کی صفٹ الگ رہے گی اور بوائچ کی صفٹ الگ رہے گی تو فرنٹس جیسی آپ کو لائن میں بیٹھایا جائے گا تو اس کے بعد وہی سے آپ کا ڈاکومنٹ ویریفکیشن اسٹارٹ ہو جائے گا تو ڈاکومنٹ ویریفکیشن کچھ اس پرکار ہوگا کہ کس بچے کے پاس کس ڈاکومنٹس میں کمی ہے پہلے وہاں پر چیک کی جائے گی اور فرنٹس آپ کو یہاں پر ایک فارم دیا جائے گا اس فارم کو آپ کو فلپ کرنا ہوگا اور اس کو آپ کو ڈاکومنٹس کے ساتھ جمع کرنا ہوگا اور فرنٹس جیسی ہی آپ جمع کریں گے تو وہاں پر آپ کو ایک نیا ایڈمیٹ کارڈ دے جائے گا تو اور فرنٹس اس کے بعد آپ کو لیفٹ تھمب اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نسان لگانا ہوگا اور فرنٹس آپ کو جو ایڈمیٹ کارڈ دیا جائے گا اس کو تب تک سمحال کے رکھنا ہے جب تک آپ کا پورا سیلیکشن نہیں ہو جاتا اس کے بعد فرنٹس آپ کو آگے کی کاریوہی شروع کی جائے گی فرنٹس اس کے بعد آپ کی ہائٹ مابنا شٹارٹ ہوا تو فرنٹس ہائٹ مابنا ایساسی جڑی میں کافی تھوڑی سی ٹف رہتی ہے کیونکہ فرنٹس آپ اس میں چاہے جیسے کچھ بچوں کی ہائٹس کم ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ بڑے بڑے بال کر لیتے ہیں کہ جس سے ان کی ہائٹ میں ہلکا سا پوائنٹ میں سنٹی میٹر کچھ بڑھ جائے تو فرنٹس ان کی ہوتی ہے کہ یہ ماتھے کے ہلکا اوپر جو چمڑی ہوتی ہے سر کی وہاں سے نابتے ہیں تو آپ چاہے جتنے بال کر لیں فرنٹس فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ ہائٹ کہاں سے ماب رہے ہیں تو اس طرح آپ کی ہائٹ مابی جاتی ہے اور فرنٹس یہاں سے جیسے ہائٹ میں جو اسٹوڈنٹس باہر ہو جائیں گے تو فرنٹس ان کو الگ کر دیا جائے گا اور ان کا ایک الگ ویریفکیشن ہونے لگے گا کہ ان کو کس چیز میں باہر کیا گیا ہے اور فرنٹس آپ کو پتا ہو نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ کس کٹیگری کے لیے کتنی ہائٹ لگے گی امان ایسی او بی سی کے لیے فرنٹس ایک سو ستر سینٹی میٹر میل کٹیگری کی ہائٹ ارثات اونچائی لگے گی اور جبکہ محلاؤں کی بات کی جائے تو ایک سو ستاون سینٹی میٹر جبکہ فرنٹس جن کو چھوٹ ملتی ہے تو انسوچی جن جاتیوں کے سبھی امیدواروں کے لیے ہائٹ ایک سو بانسٹر دسملو پانچ سینٹی میٹر پورس کے لیے رہے گی جبکہ محلاؤں کے لیے ایک سو پچاس سینٹی میٹر رہے گی اس کا فرنٹس بات کریں گے ہم آگے کی تو ارناشر پردیس مڑی پور میگھالے سککم اوطرپرا ان کے لیے ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر کے آسپاس ہائٹ رہے گی اور فرنٹس محلاؤں کے لیے ایک سو سیتالی دسملو پانچ لیکن فرنٹس یہ جو علاقے رہیں گے یہ نقصال والے علاقے رہیں گے اور فرنٹس گڑھوال کماؤں ڈوگرہ مراتھوں آسپ ہم آچر پردیس اور جمہو کسمیر کے امیدواروں کے لیے ہائٹ ایک سو پینسٹ سینٹی میٹر رہے گی جو کہ محلاؤں کی بات کی جائے تو ایک سو پچپن سینٹی میٹر رہے گی تو فرنٹس جیسی ہی آپ کے ہائٹ ماپی جائے گی اس کے بعد فرنٹس آپ کو ایک الگ لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا جتنے اسٹوڈنٹس ہائٹ میں سفھا لوں گے فرنٹس فرنٹس آپ کو ایک چیسٹ نمبر دیا جائے گا تو چیسٹ نمبر آپ کو بولا جائے گا اس کو یاد رکھئے اور آپ کو ایک الگ لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا فرنٹس یہ چیسٹ نمبر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہی آپ کی دوڑ اسٹارٹ ہوتی ہے فرنٹس دوڑ اس کی تھوڑی سی تف ہوتی ہے آپ کی کہہ سکتے ہیں تف نہیں ہوتی اگر آپ پہلے سے فجکل کی تیاری کیے ہیں تو دوڑ بلکل بھی تف نہیں رہے گی لیکن فرنٹس اگر آپ تیاری نہیں کیے ہیں تو دوڑ آپ کو تف لگ سکتی ہے اس کا ریجن بتا دوں کیونکہ فرنٹس اس کی رننگ ہمیشہ میدان میں نہیں ہوتی ہے کہیں کہیں پر جہاں پر اسٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں تو میدان میں کرا دی جاتی ہے نہیں تو فرنٹس اس کی روڈ میں نہر کے کنارے یا فرنٹس جنگل میں رننگ کرائی جاتی ہے اب فرنٹس رننگ کتنی کرنی ہے کس کٹیگری کے لیے کس حساب سے ویبی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو فرنٹس دوڑ جو ہوگی آپ کی یہ فرنٹس لدھاک چھتر کو چھوڑ کر کے مطلب بھارت کے سبی راجوں سے چوبیس منٹ میں پانچ کلومیٹر کی پورس کے لیے ارثات میل کٹیگری کو چوبیس منٹ میں پانچ کلومیٹر دوڑنا ہوگا اور فرنٹس بات کریں گے مہیلاؤں کے لیے تو مہیلاؤں کے لیے آٹھ دساملو پانچ منٹ میں ایک دساملو چھے کلومیٹر کی دوڑ لگانی ہوگی فرنٹس اس کے بعد بات کریں گے لدھاک چھتر کے لیے تو لدھاک چھت آپ کو جو جمہو کے پاس پڑتا ہے تو فرنٹس پوروس امیدواروں کو ساڑھے چھے منٹ ارثات چھے دساملو پانچ منٹ میں ایک میل فرنٹس ایک میل آپ کا سولہ سو میٹر کے برابر ہوتا ہے اور مہیلہ امیدواروں کی بات کریں تو چار منٹ میں آٹھ سو میٹر ان کو دوڑنا پڑے گا تو فرنٹس اس طرح ہوتی ہے آپ کی رننگ جیسے فرنٹس اگر آپ نے رننگ میں سیلیکشن لے لیا آپ نے رننگ کمپلیٹ ہو گئی تو فرنٹس اس کے بعد آپ کی چشٹ کی ماپ کرائی جائے گی تو پہلے آپ کو الگ لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا اور جو بچے باہر ہو گئے ہوں گے ان کا ایک الگ ویریفکیشن کیا جائے گا تو فرنٹس اس کے بعد آپ کی چشٹ کی ماپ کرائی جائے گی اسی کے لیے اسی سنٹی میٹر آپ کا سینہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کو آپ کو پانچ سنٹی میٹر فلانہ ہوگا تو نارمل اسی اور فلانے کے بعد پچاسی سنٹی میٹر ہونا چاہیے جبکہ فرنٹس مہلاؤں کی بات کریں تو کوئی جیروی نہیں ہے آپ پہ کتنا بھی سینہ ہوگا چلے گا اور فرنٹس انسوچی جنجاتیوں کے لیے سبھی امیدواروں کے لیے نیونتم چھاتی ارثات چیشٹ سامان چھیتر سنٹی میٹر ہونے چاہیے اور فلانے کے بعد اس کے آپ کی اکیاسی سنٹی میٹر ہو جانے چاہیے سبھی کٹیگری کو پانچ سنٹی میٹر سینہ فلانہ انیوارے ہوتا ہے اور گڑھوال کماؤ ڈوگرا مراتھو اصم ہیماچر پردیس جمہو قسمی راجوں کے امیدواروں کی جو نیونتم چھاتی کی ماپ ہوگی وہ اٹھتر ہوگی اور ان کو بھی پانچ سنٹی میٹر فلانہ ہوگا اس کے بعد تیراسی سنٹی میٹر ہو جائے گی اور محلاؤں کے لیے سیم ہے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کا چشٹ چاہے جتنا ہو تو فرنس جیسی آپ کی چشٹ کی ماپ ہو جائے گی اس کے بعد جو سٹیڈنٹس باہر ہوں گے ان کو الگ کر دیا جائے گا اور جن کا چشٹ صحیح ہو جائے گا تو ان کو بھی الگ کر کے ان کی آگئی کاربھائی شروع کی جائے گی فرنس جیسی اٹھتر چشٹ میں سیلیکشن ہو جاتا ہے ہاں سو میں دو چار لوگ تو باہر ہوتے ہی ہیں اور فرنس اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا بھار تو چکسہ مانکو کے اُسار پوریس اور محلہ امیدواروں دونوں کا بھار اُچائی ایوم آئیو کے انپات میں ہونا چاہیے بھار میں فٹ یا انفٹ گھوست کرنے کا انتیم نرنے چکسہ پریسٹر کے سامنے پی ایش ٹی اور پی ٹی بورڈ کے چکسہ چارڈ کے انسار میڈیکل بورڈ دورہ ٹیسٹ کی دن کیا جائے گا تو فرنس پہلے آپ کا فیجیکل کے بعد ایک بار بھار کر لیا جائے گا اور آپ کو سنکیت دی دیا جائے گا اگر آپ کو بھار زیادہ ہے یا کم ہے اور فرنس تو آپ اس کو کچھ دنوں میں کر سکتے ہیں کیونکہ میڈیکل کے سامنے پھر آپ کو فٹ یا انفٹ گھوسیت کیا جائے گا فرنس اگر آپ اس میں ہو گئے ہیں تو فرنس اس کے بعد آپ کو ایک لائن میں یا پھر سمو میں بیٹھال دیا جائے گا جتنے اسٹوڈنٹس کا سیلیکشن ہو چکا ہوگا جن کے رننگ ہو گئی ہوگی کمپلیٹ اور چشٹ میں سیلیکشن ہو گیا ہوگا ہائٹ میں بھی ہو گیا ہوگا تو فرنس یہاں پر آپ کو ایک ہائٹ پیپر میں یا پھر کبھی کبھی گرین پیپر میں فیجیکل پھٹ سارٹیفیکٹ دیا جاتا ہے یہ سارٹیفیکٹ آپ کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہی پرماڑ کرتا ہے کہ آپ نے SSC UD کا فیجیکل ٹیسٹ کلیر کر لیا ہے اور فرنس یہاں آپ کو SSC UD کے بارے میں کچھ نولیج آفیسر کے دوارہ دی جاتی ہے اور آپ کو سب کچھ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہوگا اور آپ کو گھر میں جا کر کے کیسی پریکٹس کرنی ہے کیونکہ فرنس پہلے سوچ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں جس سے جب آپ ٹریننگ میں آئیں تو آپ کو زیادہ دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے کیونکہ فرنس SSC UD کی ٹریننگ کافی زیادہ ہارڈ ہوتی ہے تو فرنس آسا کرتا ہوں کہ آپ کو میرے دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگی ہوگی فرنس میں اگلا ویڈیو بناوں گا کہ میڈیکل میں کیا کیا چیک ہوتا ہے اور کیسے چیک ہوتا ہے تو ایسی جانکاری پانے کے لیے ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو آپ کو لگا ہو کہ میں نے آپ کو جانکاری دی ہے پورے پروف کے ساتھ بلکہ صحیح صحیح بتایا ہے تو اب آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سیئر کرنا ہے اس کو سب ہی دوستوں تک زیادہ زیادہ آپ جہاں سیئر کر سکتے ہیں فیس بک وارٹس اپ ہر جگہ سیئر کریے گا اور سبسکرائب کر لیے گا اور سبسکرائب کے بغل میں ایک گھنٹی بنی ہوگی اس کو دبا دیے گا جس سے آپ کو جب میں اگلا ویڈیو میڈیکل دوالا ڈالوں تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیسن مل سکے اور فرنٹس میں آپ کو ایک ایک بتاؤں گا کہ میڈیکل میں کب کیا کیسے ہوتا ہے تو اور ایسا سی جوڈی سبھی سرکاری بھرتی کہ میں اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو لائک بھی کریے گا کیونکہ فرنٹس اتنی محنت سے بنایا ہے اور میں نے آپ کو ایک ایک بات بلکل سچ بتائی ہے بھی رکھنی ہے تب تک کے دھنواد جے ہند جے بھارت وندی ماترم